فرشتوں کے جھرمتے دیکھئے میں نے کیا لکھ دیا ہے آگئے ہیں فرشتوں کے جھرمتے دیکھئے میں نے کیا لکھ دیا ہے ہاتھ کا غز قلم چھومتے ہیں میں نے صلی اللہ علیہ لکھ دیا ہے ہاتھ کا غز قلم چھومتے ہیں میں نے صلی اللہ علیہ لکھ دیا ہے ہے سرا پا اجالہ ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کوئن میں کوئی سانی نہیں ہے وہ جگ سے ہے میرا اللہ ہمارا نبی رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی آگایا جو ہو حلیمہ کی آگوں ہوش میں ہیں آمنہ کہاں دولا رہا ہمارا نبی بھولی بھٹ کی ہی ہووی ہی سان ہاری مخلو ہوں حق کو ہو جس نے آکے ہیں سابا رہا ہمارا نبی گھٹنوں کے بھل کھڑے ہو کے آخری شعر میں نبی کی عظمت تو سلام پیش کرنا ہے بھولی بھٹ کی ہی ہووی ہی سان ہاری مخلو ہوں حق کو ہو جس نے آکے ہیں سابا رہا ہمارا نبی آپ کو حسن پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالا ہمارا نبی اور انہیں کو شمسوں زوہا لکھ دیا ہے اور پدروں تجھا لکھ دیا ہے انہیں کو شمسوں زوہا لکھ دیا ہے اور پدروں تجھا لکھ دیا ہے مرتبہ جب بھی پوچھا کسی نے ان کو بعد از خدا لکھ دیا ہے اور دل کی راہت ہے آنکھوں کی تھندک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارہ ہمارا نبی ہے نبوت کے تارے ہیں تو سارے ہیں نبی چاند سارے ہیں کا سارا ہمارا نبی وہ ہو سیدی ہو فارو ہو سمہ علی سب کا آقاں و مولا ہمارا نبی ختم سب انبیاء کی کہانی ہوئی آخری ہیں شمارا ہمارا نبی اب نبی ناہا قیامت تلک آہیں گے ہیں اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی بہتھروں ہوتے کو پڑھنا ہے کلمہ تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی جزاک اللہ ویسے وہ بابا میرا کو ملا مجھے کہتا ہے میں کب سے ادھر ہوں آپ کب نمبر کب آئے گا بابا کیا نام ہے آپ کا یاسین صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے میں آپ کو زیادہ تنگ اس لیے نہیں کر رہا کہ سبان اللہ کو ماشاء آپ کی بھی انسان ہے نا بس اگر کوئی جاگ رہا ہے کہ کسی کا دل اچھا ہے مطمئن ہے تو وہ بولے باقی انسان اگر آپ کو صرف چھپ کر کے سننے تب بھی آپ کی بڑی بات ہے آپ اس وقت تک بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ یہ آپ کی سدارے سے حضرت سے اکابر سے محبت ہے اللہ اس کو سلامت رکھے شاعر کیا لکھتا ہے مجھے اس بچے نے پرچی دی ورنہ میرے ارادہ تھا کہ میں مختصر کروں آؤں جو ہے وہ ختم نبوت کے عنوان پر لیکن اس بچے نے مجھے ایک نات کا کہا ہے اس کے ایک دو شعر سناتا ہوں سمات کیجئے گا کہ لائے تشریح فی دنیا میں خیر البرہ حد کو باہدل ہوا آمنے سامنے کہ لائے تشریح فی دنیا میں خیر البرہ حد کو باہدل ہوا آمنے سامنے کفر یا بشر میں سے مو چھپانے لگے آئے جب مصطفی آمنے سامنے چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفی ان کو دیکھا تو یہ آئیشہ نے کہا امی آئیشہ کا بچہ ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ کہ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفی ان کو دیکھا تو یہ آئیشہ نے کہا پھیکی پھیکی ہی سی لگتی تھی اس کی ہی زیاں چاند جب تک رہا آمنے سامنے ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا یہ بتا آج ہے میری موٹھی میں کیا یہ بتا آج ہے میری موٹھی میں کیا دست بو جہل میں کنکری نے کیا وصف شاہ ہے ہدا آمنے سامنے اور کفر نے پھر اٹھایا یہ فتل نانایا ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا دیکھتے دیکھتے چاند شخ ہو گیا جب نبی نے کہا آمنے سامنے حضرت گواہ مسجد نبی کی دیواریں کے سجدے میں نواسہ ہو جو کندوں پہ تو نانا پھیر جاتا ہے جب نانا پھیر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نواسے کی قدر و قیمت ہے اس لیے کہ نانا امام الانبیاء ہے کوئی عام انسان نہیں نانا سجدہ لمبا فرما دیتا کہ بیٹے رینے دو میرے نواسے جب نانا اتنی محبت کرتے تو آپ کا کیا حق بنتا ہے بھائی اور عزرت یہ اشار میں آپ کی نظر کرتا ہوں آپ سمات کیجئے آپ بھی یاد رکھیں گے انشاءاللہ بس اتنا کہوں گا کہ حسین سے محبت کرنے والے آج تو نے اصل رنگ دکھانا ہے آپ کہ حسین کا عاشق میں ہوں سمجھ گئے باقی آپ پر ہے سمات کیجئے کہ قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا ارے سر دے دیا حسین نے سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا اور دینِ نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہے دینِ نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہے قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا قربان خود کو کر کے سر دینِ نبی بچا لیا محمد کی عزمتیں ارے تنہا میرے حسین نے ارے تنہا میرے حسین نے تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا قربان خود کو کر کے مسلح بچا لیا اور اندر وارو آپ کو بھی کہتا ہوں آخری شیر اور جو جو جاگ رہا ہے نا بھائی جو جو جاگ رہا ہے اگر یہ شیر اس کے دل پہ محبت کا وار کرے تو ہاتھ اٹھا کے حسین کی عزمت کو سلام پیش کریں گے کہ گر گر کے شاہ سوار نے گر گر کے شاہ سوار نے نہرے فورات پر گر گر کے شاہ سوار نے نہرے فورات پر اردین رسول پاک کا دین رسول پاک کا جھنڈا بچا لیا جبان خود کو کر کے سجدہ بچا لیا آخری کلام